اسلام علیکم دوستو میں ہوں شریف خان آپ سب لوگوں کو اپنے ویڈیو میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں خان سٹوڈیو یوٹیوب چینل دوستو ہماری ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے www.خانسٹوڈیو پی کے ڈاٹ کام وزٹ کیجئے اس ویب سائٹ کا اور اس ویب سائٹ سے نو کاپی رائٹ ڈیٹا فری ڈاؤنلوڈ کر کے استعمال کیجئے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا پچھلے دنوں گوگل ایڈسنز میں ہم نے بینک اکاؤنٹ ایڈ کیا تھا اس بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنے والے ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ جیسے مجھے میرے اکاؤنٹ میں پیمنٹ ملے گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پیمنٹ کیسے ملی ہے اور ہمیں کوئی اس میں مسئلہ پیش تو نہیں آیا ڈاریکٹ ہماری پیمنٹ آگئی ہے جیہاں دوستو میں نے گوگل ایڈسنز میں اپنا ایچ بیل کا اکاؤنٹ ایڈ کیا تھا حبیب بینک لیمیٹیڈ کا اس میں ہوا یہ ہے کہ اکیس تاریخ کو گوگل ایڈسنز نے میرے اکاؤنٹ میں پیمنٹ سینڈ کر دی اور میں روزانہ اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کرتا تھا بیلنس دیکھتا تھا بائیس کو تئیس کو چوبیس کو پچیس کو اس طرح میں نے ستائیس تک انتظار کیا ستائیس تاریخ تک مجھے میرے بینک اکاؤنٹ میں پیمنٹ نہیں ملی لیکن گوگل ایڈسنز کا مجھے ای میل آ گیا تھا کہ آپ کی پیمنٹ اکیس تاریخ کو آپ کے اکاؤنٹ میں سینڈ کر دی گئی ہے اتنا انتظار کرنے کے بعد پھر میں اپنے بینک گیا برانچ گیا وہاں سے میں نے جا کے معلومات لی کہ میرے گوگل ایڈسنز نے اکیس تاریخ کو پیمنٹ سینڈ کر دی ہے لیکن میرے اکاؤنٹ میں ابھی تک شو نہیں ہو رہی تو پلیز اس کو چیک کریں اور مجھے بتائیں کہ پیمنٹ مجھے کیوں نہیں مل رہی تو دوستو ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے چیک کیا چیک کرنے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلے ایک سویفٹ کورڈ آتا ہے یعنی گوگل ایڈسنز ایک سویفٹ کورڈ بھیجتا ہے بینک کو وہ سویفٹ کورڈ بینک ریسیو کرتا ہے ایکسپٹ کرتا ہے اس کے بعد ہی پیمنٹ بینک کو ملتی ہے اگر آپ کا بینک سویفٹ کورڈ آپ کا ایکسپٹ نہیں کر رہا تو آپ کو پیمنٹ نہیں ملے گی آپ کی پیمنٹ سٹک ہو جائے گی ہولڈ ہو جائے گی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پیمنٹ واپس بھی نہیں جائے گی آگے آپ اس کو ریسیو بھی نہیں کر پائیں گے تو آپ نے اگر کسی دوست کی پیمنٹ آتی ہے اس طریقے سے تو آپ نے اپنی بینک برانچ میں سے ہی اس کو ریسیو کرنا ہے آپ اپنے بینک ایڈمنسٹریشن کے پاس جائیں ایڈمنسٹریشن عملے کے پاس جائیں ایڈمن افیسر کے پاس جائیں ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ ہمارا سویفٹ کورڈ آپ ایکسپٹ کریں اور جو ہماری پیمنٹ آئی ہوئی ہے وہ ہمیں ریسیو کر کے دیں اس کا یہی حال ہے میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے میں گیا ہوں ان کے پاس اور ان کو میں نے ارز کی میں نے ان کو بتایا پھر انہوں نے میرا سویفٹ کورڈ ایکسپٹ کیا اس کے بعد دو گھنٹے کے بعد مجھے پیمنٹ ملی دوستو اگر آپ لوگ بھی کسی بینک کا اکاؤنٹ لگاتے ہیں یعنی ایچ بی ال کا تو مجھے تجربہ ہو گیا کہ ایچ بی ال میں اس طریقے سے پیمنٹ آتی ہے لیکن بینک کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کا ایٹی ایم کارڈ ہے وہ آپ کو اس چیز کی کوئی ڈیٹیل کوئی معلومات نہیں دے گا یہ صرف آپ کی معلومات آپ کو ایڈمن افیسر ہی دے سکتا ہے کیونکہ جب تک پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے گی تو آپ کو کوئی بھی ٹرانزیکشن یا کوئی بھی آپ کو اس کی سٹیٹمنٹ یا کوئی بھی معلومات آپ کو رسیب نہیں ہوگی تو اس طریقے سے دوستو مجھے پیمنٹ ملی ہے میرا بینک اکاؤنٹ ہے ایچ بیل حبی بینک لیمیٹڈ جو میں نے گوگل ایڈسنس میں ایڈ کیا تھا اس طریقے سے پیمنٹ آتی ہے آپ لوگوں کا اگر ایچ بیل کا اکاؤنٹ ہے تو آپ بھی اپنی برانچ جائیں اور اسی طریقے سے آپ وہاں سے پیمنٹ رسیب کریں جی تو دوستو یہ رہا ہمارا آج کا ویڈیو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت تینک یو اللہ حافظ